بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو یہ موسٹی جو پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز یا سینئر ہیڈ ماسٹرز ایز ویلیز انسٹرکٹرز جو فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے تلو برتی ہوتے ہیں یا جو پروینشل پبلک سرویس کمیشن تو ان کے ذریعے جو برتی ہوتے ہیں تو ان کے سیلیبس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ آل ایسپیکٹس آف دا پروگرم آر کورڈ چاہے وہ ایم سی کیوز کے مطالق ہو یا جو ڈسکٹیو یا لانگ پویسٹنز ہیں ان کے مطالق ہو ان تری ویکس کے اندر کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو کمپلیٹ جو ہے کنسپٹول کریریٹی دے دیں اور جس ایسپیکٹسی بھی اگر کوئی سوال آجائے تو آپ انہوں کے لئے کوئی پریشانی اس کے اندر نہ ہو اب دیکھتے ہیں جو مختلف کورسز یا سیلیویس فیڈر پرگیسٹرز کمیشن یا جو پرنیشل پرگیسٹرز کمیشن انہوں نے جو ڈیزائن کی ہے تو ان کا سٹرکٹر کیا ہے اور ان کو ہم کس طرح سے کور کریں گے لیکچر کی جو پوسٹے ہیں تو وہاں پر تری پیپرز ہوتے ہیں پارٹ ون جو ہے انگلیش جو ٹویٹنٹی مالس کا ہوتا ہے اور جو پارٹ ٹو ہے تو وہ سبجکٹیو ہے سبجکٹیو اندہ سنس کہ آپ کا جو بھی سبجکٹ ہو گئے بارٹنی، کیمیسٹری، کمپیوٹر سائنس ایکنامکس، انگلیش وغیرہ وغیرہ جو بھی سبجکٹ ہے آپ کا تو اس میں پیپر ٹو ہوتا ہے اور پیپر ٹری جس پہ فوکس کیا گیا ہے اس کورس میں اس ٹریننگ میں تو دیٹس پہ پروفیشنل ڈیولیپمنٹ دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے سو دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے دیٹس پہ پروفیشنل اسپکٹ آفتر ٹریننگ کیونکہ ترٹی سالیڈ مارس میں رکھے گئے ہیں ایک اضافی بات کے جو انگلیش اور اردو کے پہ لیکچر کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں سو دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے اور پیپر ٹو جو ہے سو ایک ساتھ لیا جائے گا اور دونوں مارس کو ملا کر تو سیونٹی مارس بنتے ہیں اور ریمینن جو پروفیشنل ٹیسٹ ہے تو دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے تو دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے جو دیٹس پہ پروفیشنل ٹیسٹ ہے یعنی انگلیش اور اردو جو لینگویجز ہیں اگر کوئی ان سبجٹس میں لیکچر کے پوست کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو ان کے لیے یعنی آپ کسی بھی پوست کے لیے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو پیپرون آپ کے انگلیش کا جو ہے اس میں انگلیش ایسے کے لیے فیفٹی مارس رکھے گئے ہیں انگلیش کمپوزیشن اینڈ پریسے کے لیے فیفٹی مارس ہے اور ان کو فردر جو ہے پھر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پریسے رائٹنگ ٹین مارس کی ہوگی ریڈنگ کمپریہنشن ٹین مارس کی گرامر اور وکیبلری ٹین مارس سنٹنس کریکشن فائف مارکس گروپنگ آف ورڈز فائف مارکس پیر آف ورڈز فائف مارکس اور ٹرانسلیشن جو ہے فائف مارکس یعنی اس کے بھی دو حصے ہوں گے ایک اسے رائٹنگ کا ہوگا اور دوسرا گرامر اور وکیبلری کا ہوگا اگر آپ پرنسپل ہیڈ ماسٹر سینر ہیڈ ماسٹر انسٹرکٹر یا سینر ٹیچر میل جو بی پی ایس ایٹین میں ہوتے ہیں ان کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے تری پیپرز ہوں گے پارٹ ون جو ٹینٹی فائف مارس کا ہوگا وہ پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری کو کمبائن کر کے تو ان سے ایم سی کیوز بنائے جائیں گے اور ان ایم سی کیوز کی تعداد جو ہے ٹینٹی فائف ہوگی یعنی ون مارک پر ایم سی کیو جو پارٹ ٹو ہے ان پوسٹوں کے لئے تو ایک آپ کا پیپر کا جو حصہ ہوگا دیٹل بی آباؤڈ ہیومن رسورس پورشن پیپر ٹو یا پار ٹو کا ہوگا تو دیٹل بیسک کانسپٹ آف کوالیٹی مینجمنٹ اور جو تیسرا ہے دیٹل انفرمیشن تکنالوجی اور ایم س آفیس ہیومن رسورس اور فائنانشل مینجمنٹ میں اس کے دیفنیشن سیگنیفیکنس کوپ ہیومن رسورس مینجمنٹ آرگنیزیشن ٹائپس آف آرگنیزیشن تیری آف آرگنیزیشن پرنسیپل آف آرگنیزیشن وغیرہ وغیرہ یہ ٹاپکس جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں یعنی یہ جو کورس ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ایٹ از اکارڈیٹو دا سیلیبس پروائیڈڈ بائی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن یا جو پروینشل پبلک سرویس کمیشنز ہیں اس طرح اگر کوالیٹی مینجمنٹ کی بات کی جائے تو آئی سول 9000 کسے کہتے ہیں 13000 کسے کہتے ہیں آدھر سیٹیفیکیٹس یا سیٹیفیکیشنز جو ہوتی ہے ریگارڈنگ کوالیٹی میجرمنٹ تو یہ کسے چیز کس کو کہتے ہیں یا مینجمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو پارٹ جو اسی پیپر کا جو پارٹ 3 ہوگا تو انفرمیشن ٹیکنالوجی یا آئی سی ٹی جو اس کو کہتے ہیں سو انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور جو سافٹوئر وغیرہ کا استعمال ہے یا امس آفیس وغیرہ کا استعمال ہے تو ان چیزوں میں ایک پیپر ہوگا اٹھل بھی اڈسکرپٹو پیپر ڈسکرپٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے امسی کیوز نہیں بلکہ آپ نے ان کے لانگ انسرز لکھنے ہوں گے سو کنسیپچول کلیریٹی is very much necessary at this stage کیونکہ امسی کیوز میں تو you may just remember things لیکن whenever you are going to write a ڈسکرپٹو اور ڈیٹیل آنسر for some of something تو اس لیول پر you must be conceptually clear سو آپ کا جو پیپر ٹو ہوگا that will be about these three areas پارٹ 3 جو انسٹرکٹر پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ کے لیے ہے سو that is called professional اور یہ ٹیٹی فائف مارس کا ہوگا اور یہ بھی ڈسکرپٹو ہوگا یعنی اس کے بھی آپ نے ڈیٹیل آنسر لکھنے ہوں گے یا لانگ آنسر لکھنے ہوں گے اس کا جو پارٹ 1 ہے that is development of curriculum and instructional material elements of curriculum پر بات ہوگی کہ what are the elements of curriculum اچھا اس ٹیچ پر میں ایک اضافی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جو ابھی ہم لانچ کرنے والے ہیں so it's about this professional so یہی کورسز جو ہے اس میں کور ہوں گے اور جو لیکچر کی پوسٹ کے لیے جو 3 ادر سبجٹس ہے تو وہ بھی ہم نے شامل کیے ہیں تاکہ اگر کوئی لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا اسٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہے so all of them may benefit اور یہ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یعنی یہی topics جو ہیں وہاں پر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جو لیکچر کی پوسٹ کے لیے ہیں اور اگر آپ لیکچر کی پوسٹ کے لیے دیکھیں تو وہاں پر 3 جو main areas ہیں جو part 3 کے ہوں گے that is teaching techniques and methodology classroom management and discipline اور testing and evaluation so وہ چیزیں یہاں پر بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور ہم نے الگ سے ان کے لیے بھی time رکھا ہوا ہے so development of curriculum and instructional material میں ہم elements of curriculum پھر بات کریں گے کہ یہ کسے کہتے ہیں curriculum development process جو مختلف stages ہوتی ہیں جس میں need assessment یا situation analysis بھی اس کو کہتے ہیں formulation of aims and objectives کس طرح سے بنائے جاتے ہیں taxonomy یا classification of educational objectives bloom taxonomy بھی یہاں پر بڑی detail میں بات ہوگی selection of content جو text books کے لیے content کی selection کی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے یا principles of gradation کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور development of curricular material اور curricular کے جو different areas ہیں اور تو ان کے لیے جو material ہے تو وہ کس طرح سے develop کیا جاتا ہے so it is it will almost cover all the areas of the curriculum دوسرا جو part ہے that is process of teaching and teaching strategies اس میں ہم جو ہے process of classroom communication classroom communication کہتے کسے ہیں اس کے different aspects کیا ہے اور how to make classroom effective اور factors affecting classroom communication اور کون کون سے factors ہیں جو کہ classroom communication پہ ہے اور اگر آپ message بچوں کو دیتے ہیں تو کون کون سے factors ہیں جو کہ اس پہ اثرانداز ہوتے ہیں barriers of classroom communication یعنی whenever we communicate in the classroom with the students تو وہاں پر کون کون سے barriers یا رکاوٹے آ سکتی ہے یا کون کون سی چیز جو ہمیں پریشان کر سکتی ہے and use of instruction materials and media جو ict ہے یا avi aids وغیرہ ہے تو ان کا کس طرح سے استعمال ہم کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے تو اس part 3 کے اندر جو دوسرا portion ہے تو اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو تیسرا area ہے that is educational assessment and evaluation it is very much important اور یہ بڑا critical اور بڑی سوچ وال وارہ پیپر ہے so اس کے اندر ہم جو areas cover کریں گے that will be classroom assessment and evaluation کہتے کسے ہیں اور assessment evaluation measurement کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے اور جو ڈیفرنٹ approaches ہے towards evaluation formative summative وغیرہ وغیرہ تو ان پھی بات ہوگی types of test asset type کسے کہتے ہیں objective type کسے کہتے ہیں multiple choice کسے کہتے ہیں true false matching type principles of construction of these tests characteristics of test validity reliability objectivity usability وغیرہ وغیرہ جو research methods in education ہیں تو اس کے اندر ہم research instruments پر بات کریں گے جو questionnaire interview test observation rating scales اور research proposal اور report writing کے طرح سے کی جاتی ہے چونکہ یہ descriptive paper ہوگا اس لیے ہم ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو conceptual clarity دیں اور آپ اس قابل ہوں کہ جس angle سے بھی جس aspect سے بھی ان پر سوال کوئی آ جائیں تو آپ کے لیے آسان ہو چونکہ جو paper one ہیں جہاں پر mcqs ہیں تو وہاں پر بھی کچھ portion یہاں سے لیا جائے گا so we will try our level best کے جو relevant یعنی اگر ہم صرف curriculum کو دیکھے تو وہاں پر elements قریب ہوئے وغیرہ لیکن ہاں پر type curriculum design وغیرہ کا ذکر نہیں ہے تو وہ اضافی چیزیں بھی جو ہے اس course کے اندر ہم cover کرنے دے یا وہ clarity دے جو آپ کی نیڈ ہو کیونکہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہم پورا کورس اس سنس میں جس طرح کی بیاد اور امیڈ میں cover کرتے ہیں لیکن it is possible for us کہ آپ کو صرف relevant information to the point information اور conceptual clarity دے دیں جب آپ کے پاس conceptual clarity آجائے گی so it will be so much easier than for you people to write کہ آپ جس angle سے بھی پر لیکھ چاہے یعنی curriculum elements پہ بات آگئی so what are different elements of curriculum یا what do you know about different curriculum elements یا how different elements of curriculum support each other یا affect each other وغیرہ وغیرہ لیکن جب elements